ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں صبحی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے ان میں کچھ چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں جن میں جاب پورٹل کے قیام کی منظوری دی گئی ہی سٹیمپنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے پبلک سرویس کمیشن بارے اہم فیصلے کیے گئے ہیں ایم ڈی کیڈ کے انعقاد کے بارے میں بہت بڑا ڈی سی این لی ہے اور بھی بہت کچھ ہے جانئے گا یہ سب آج کی سویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول اللہ الرحیم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش خرم ہوں گے بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق وزیر علیہ سند مراد علی شاہ کی زیر صدارت سند کابینہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں بڑے فیصلوں کی منظوری دے گئی سند کابینہ نے ڈیڑھ ماہ میں ایم ڈی کائٹ کا ٹیسٹ دوبارہ لینے کی ہدایت کرتے ہوئے آئی بی اے سکھر کے تحت ایندہ چھ ہفتے میں ایم ڈی کائٹ امتحانات کے دوبارہ انعقاد کے لیے تئیس کروڑ اکیس لاکھ اور چالیس ہزار روپے کی منظوری دی شہراؤں کی تعمیر کے لیے بھی پیسے جاری کیے گئے سند جاب پورٹل قیم کرنے کی بھی منظوری دی گئی آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کو چھ ماہ میں ایس ٹیمپنگ متعرف کرانے کی ہدایت کی گئی ہے خیر پور میڈیکل کالیج کے فیکیلٹی میمبرز کے کانٹریکٹ میں توسیح کی بھی منظوری دی گئی اجلاس میں وزیر علیہ اجلاس وزیر علیہ ہاؤس میں ہوا صبحی وزارہ مشیر چیف سیکٹری آسف ایدر شاہ اور دیگر متعلقہ سیکٹریز نے بھی شرکت کی اجلاس کے آغاز میں وزیر تبانائی ناصر حسین شاہ کی ذریعہ صدارت کا بینہ کمیٹہ کے فیصلوں کی کمیٹی کے فیصلوں کی منظوری دی گئی فیصلوں کے تعد لادگانہ ڈیویلمنٹ آثارٹی کے سر پلس پول میں بھیجے گئے ملازمین کی تنخواہ اور دیگر واجبات کی ادائیگی کے لیے آٹھ کروڑ انیس لاکھ روپے کی منظوری دی گئی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیکر اور ڈینٹل کالیجز کے داخلہ ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ سمیت تمام ٹیسٹس میں ٹیسٹ میں شفافیت لانے کا حکم دیتے ہوئے چھے ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لینے کی ہدایت کر دی وزیر علیہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا کابینہ کا اس میں کابینہ کو بتایا گیا کہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ بڑے عرصے سے لیا جا رہا ہے سندھ کابینہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ کراچی ہیدر آباد نواب شاہ سکھر اور لڑکانہ میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے جبکہ حالی امتیان میں پیپر لیگ ہونے کا مقدمہ ہائی کورٹ میں زر سمات ہیں وزیر علیہ سندھ نے کہا کہ پیپر لیگ ہونا صرف بدنامی نہیں بلکہ اس سے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے مراد علی شاہ نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ سمیت تمام ٹیسٹ میں شفافیت لانے کا حکم دیا اور چھے ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لینے کی حدیت کر دی وزیر علیہ سندھ نے آئی بی اے سکھر کے ٹیسٹ کے لیے تیس کروڑ بیس لاک روپے کی بھی منظوری دی کابینہ نے جام شوروں میں بجلی کے فراہمی کے پروگرام اور سڑکوں کی تعمیر اور اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ منظوری دی گئی کافی ساری خبریں اس حوالے سے ہیں لیکن ہم ضروری خبروں کی طرف اشارہ کریں گے وزیر علیہ سندھ نے محکمہ اطلاعات سائس وارٹ ٹکنالوجی کو آئی بی اے کے تعاون سے سندھ جاب فورٹل کے قیام کی بھی منظوری دے دی جس سے صوبائی حکومت کے بھرتی کے عمل کو مرکزی پلیٹ فارم میسر ہوگا اور موجودہ روایتی نظام کی خامیوں سے بھی جان چھڑانے میں مدد ملے گی سندھ جاب پورٹل کے تحت گریہ دیکھتا بدنا تک کی ملازمتوں کے لیے محفوظ نظام قیم کیا جائے گا پورٹل میں درخواست جمع کرانے کا خودکار نظام ٹریک کرنے کی صلاحیت اور موقع پاری آداد و شمار کے تجزیہ کی صلاحیت ہوگی یہ سندھ ٹیسٹ سرویس ایس ٹی ایس پاس کرنے والوں سے بھی جڑا ہوگا اے ڈبلیو ایس کلاود ٹکنالوجی کی مدد سے بنائے گئے سندھ جاب پورٹل میں درخواست گزاروں کے لیے آسان طریقہ کار انتظامی ٹولز اور درخواست گزاروں کی معلومات کی حفاظت کے لیے مؤثر سیکیورٹی نظام بھی بنایا گیا ہے سندھ کا بینہ نے سندھ انوائرمنٹل ایکٹ کے تحت دوہزار چودہ کے تحت سندھ مولیاتی تحفظ کانسل کی قیام کی بھی منظوری دی کانسل جو ہے دو سرکاری اور غیر سرکاری ارکان پر مجتمل ہوگی جس کی تقریح تین سال کے لیے کی جائے گی وزیراعلا کانسل کے چیئر پرسن وزیراعلا خود یا ان کے مقرر کردہ شخص ہوں گے جبکہ وزیراعلا تحفظ مولیات وائس چیئر پرسن ہوں گے وزیراعلا سندھ نے بتایا کہ حکومت سندھ نے سندھ مولیاتی تحفظ پالیسی دوہزار بائیس نافذ کی ہے اس پر عمل درامت کے لیے فریمورک اور ایکشن پلان بھی ترتیب دے دیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ اسٹیمپنگ کے بارے میں اسٹیمپنگ سسٹم پر عمل درامت آپریشن اور مینٹیننس کے لیے سندھ بورڈ آف ریوی نیو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ پی آئی ٹی بی کے درمیان مائدہ تائے پایا تھا مائدہ چودہ اکتوبر دوہزار اکیس تھا تین اکتوبر دوہزار چوبیس تک کے لیے تھا اور اس کی فیس سالانہ چار کروڑ اسی لاگ تھی کابینہ نے پی آئی ٹی بی کے ساتھ مائدہ میں چھ مہا کی توسیق کی بھی منظوری دی اور اس دوران صبح انفرمیشن ٹیکنالوجی اس سسٹم چلانے کی اپنی صلیتوں کو بہتر بنائے گا میں کابینہ نے محکمت صحت کی جانب سے بھی نیجی شعبے کے لیے انٹیگریڈڈ ہیلس سروریسز کے ملازمین کی تنخاؤں اور آخراجات کے واجبات کے لیے بھی پیسوں کی منظوری دی وزیر اعلیٰ نے واجبات کی تصدیق کے لیے محکمت صحت کی کمیٹی بنانے کی ہدایت کی کابینہ کو بتایا گیا کہ خیرپور میڈیکل کالیج کے بنیادی اور کلینیکل میڈیکل سینسز کی ارکان کا کانٹریکٹ نومبر دوہزار چوبیس میں ختم ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ سیندھ نے فیکیلیٹی میمبرز کے کانٹریکٹ میں چھے ماہ کی توسیع کرتے ہوئے میں ایک مسیحت کو ہدایت کی کہ وہ چھے ماہ کے اندر اندر سیندھ پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے فیکیلیٹی میمبر بھرتھی کر لے اس بات کی نشان دے ہی کی گئے کہ چونسٹھ فیکیلیٹی میمبرز کی آسامیہ ہیں جن میں اٹھائیس میڈیکل سینسز جبکہ پینتیس کلینیکل سینسز کی ہیں پہلے ہی سیندھ پبلک سرویس کمیشن کو بھیجوائی گئی ہیں جبکہ خیرپور میڈیکل کالیج کے پاس گریڈ ایک سے گریڈ چار تک کی دس آسامیہ ہیں ساو سے زیادہ آسامیہ ہیں جن میں صرف اٹھالیس ملازمین کم کر رہے ہیں جبکہ ستاون خالی پڑی ہیں وزیر ایالہ سیندھ نے محکمہ سیحت کو ضروری کاروائی کے بعد بھرتھیوں کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی کابینہ کو بتایا گیا کہ ستاون خالی آسامیہ پور کرنے سے کالیج پر دو کروڑ ستا سٹھ سٹھ لاکھ کا بوجھ پڑے گا سیحت مراکز کے بارے میں کابینہ کو بتایا گیا کہ محکمہ سیحت نے پانچ ازلا آٹھ زلہ سجاول اور آٹھ زلہ ٹھٹھا مسابقتی عمل کے بعد میڈیکل ایمرجنسی ریزیلنس فانڈیشن کے حوالے کر دی ہیں معیادے پر انیس مارچ دوہزار پندرہ میں داسخط کیے گئے تھے جس کے دورا پانچ سیحت مراکز کے انتظامی اور مالی اقتیارات دو بارہ ایک ماہ سیحت نے حاصل کر لیے تھے ٹھٹھا میں آٹھ مراکز سیحت لیاکت پور یونیورسٹی آف آلسانس جامشوروں کے حوالے کیے گئے جو ٹھٹھا میں میڈیکل کالیج بھی قائم کر رہی ہے لیاکت یونیورسٹی کو ہاسپتال قائم کرنے کی مولا دینے کے لیے سیحت مراکز کی موجود ہے انتظامیہ کے ساتھ مائدے میں بھی چھ ماہ کی منظوری دی گئے یہ تھی آج کی بڑی خبریں جس میں سندھ قابینہ کے اجلاس میں بہت ساری چیزوں کی منظوری دی گئی لیکن ان میں سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ جاب پورٹل کی حوالے سے ہے جس میں حکومت نے کہا ہے کہ گریٹ ایک سے گریٹ بدنا تاک کے لیے ملازمتوں کے محفوظ نظام کو قائم کیا جائے گا جس میں بہت سارے سہولیات ہوں گی درخواہ جمع کرانے کا خودکار نظام ہوگا ٹریک کرنے کی صلاحیت ہوگی عداد و شمار کے تجزیہ کی صلاحیت ہوگی اور اس کی جو پورٹل ہیں وہ سندھ ٹیسٹنگ سروریسز ایس ٹی ایس پاس کرنے والوں سے بھی جڑا ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پبلک کے لیے جو ہے درخواہ جمع کرانے کا آسان ترین طریقہ کار اس میں انتظام ٹولز درخواہ گزاروں کی جو معلومات ہیں اس حوالے سے بھی محصر سیکیورٹی کا انتظام ہے مزید بتایا گیا کہ ایم ڈی کائٹ کا امٹیان ڈیڑھ ماہ میں جو منقد کیا جائے آئی بی اے سکھر کو اس کو منقد کرنے کی اجازت دی گئی اس ٹیمپنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے تحت بہت ساری چیزیں جو ہیں اماؤنٹ انفارمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے حسین بورڈ آف ریوینیو جو ہے وہ آپس میں مینٹیننس اور آپریشن کے لیے کنیکٹڈ رہے گا اور اس حوالے سے بھی مائدہ تاپ آ گیا ہے نیجی شعبے کے لیے بھی تنخواہوں کی منظوری دی گئی خالی آسامیوں کو پور کرنے کے حوالے سے بھی بہت سارے فیصلے کیے گئے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفکیشن آپ دوستو تک بار وقت پہنچتے رہے ہیں اب تک کے لیے اتنی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نئی آف ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سابقا حامی و ناصر ہو